ہم کل پندرہ آگس یوم آزادی منانے جا رہے ہیں اور آپ یہ پیغام دے رہے ہیں پورے دیش کو اور ان وہ نو کے مسلمانوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ خوربان کے دیش کی آزادی کے لیے مہاتمہ گاندی وہاں پر جا کر نو کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم مت جو پاکستان کو آپ یہ مہاتمہ گاندی کو یاد کر رہے ہیں اس طریقے سے یاد کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ہنسا ہوئی ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں مگر آپ ایک پوری کمیونیٹی کو کلیکٹیف پنیشمنٹ دے رہے ہیں کہاں گے آپ پتان منطری کا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور کہاں گے وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ آر ایس ایس سے بات کرنا چاہیے کہاں گے وہ لوگ کدھر کونسی بل میں چھپ گئے وہ لوگ کہاں گے وہ لوگ جو بولتے تھے کہ ڈائلاغ ہونا چاہیے بولو ڈائلاغ کرو بھی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو نو کو جا کر بربادی دیکھنے کی ضرورت ہے ان کو پتان منطری کو کنڈم کرنا چاہیے نو کے ڈیمولیشن کو پتان منطری کی سرکار ہیں نریندر موڑی کے نام پر ان کو اوٹ ملا ہے کیسے آپ اس دیش میں کوٹ نہیں ہے کیا خانون نہیں ہے ڈیو پروسس فالو نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ کا یہ آرڈر کا وائلیشن نہیں ہے جانگیر پوری میں سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا تھا کہ ڈیو پروسس شوڈ بی فالو یعنی آپ پروسس فالو کرنا چاہیے آپ پرانی تاریخ میں ان کو نوٹیس دیتے اور ایک 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 ہی دن میں ہزاروں لوگوں کو آپ نے بیگر کر دیا اگر 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 پتان منطری کو بھارت کے مسلمانوں سے تھوڑی سی محبت ہوگی تو دیش کے پتان منطری سے ممید کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے دیش کے پتان منطری ہے وہ کا لال خلے سے یہ جو تارگیٹڈ وایلنس کیا جا رہا ہے اس کو کنڈیم کریں گے پتان منطری سے امید کریں گے کہ پتان منطری کل کھڑے ہو کر کہیں گے کہ جس طریقے سے ایک ریلیجن کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کا میں کنڈیم کرتا ہوں چاہے وہ ریل میں وہ آتنگوادی کا واقعہ ہو یا پھر جو وایلنس ہو رہا ہے وایلنس کو کنڈیم کریے نا چاہے وہ نوکہ وائلنس اور پھر اس کے بعد جو ویڈیوز اس سے پہلے جو ویڈیوز بنائے گئے کنڈم کریے کہ کون ہیں لوگ جو سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ایک سمودائے کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں اور یہ بلڈوزر کہاں نہیں استعمال ہو رہا ہے ہریانہ میں ہوا یو پی میں ہوا مدیہ پردیش میں ہوا گجرات میں ہوا ارے بھر پھر کوٹ کیوں ہیں امیت شاہ یہ تین خانون کیوں لے کے آئے سی آر پی سی آئی پی سی ایویڈنس ایک کو اٹھانے کے لیے آپ کیوں لارے اس میں آپ جب آپ خود ہی خانون بن چکے آپ خود ہی کوٹ بن چکے فائدہ کیا ہے اس کا وہ خانون کو نیا خانون جو لے کے آ رہے ہیں آپ ہم امید کرتے کہ پدان منطری اس کا نوٹ لیں گے اور ایک سٹرانگ میسیج دیں گے پدان منطری کل اپنے بھاشن میں پندر آگست کے دن کیونکہ چناؤں سے پہلے ان کا یہ آخری بھاشن ہوگا دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں